پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا کیونکہ جو اللہ کا تقوی ہے بہت سے مسائل کا حل ہے جو اللہ سے درے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا جہاں کہیں کوئی چیز ٹک ہو جائے مشکل پیش آ جائے تو انسان جب اللہ سے در کے اپنی اصلاح کرتا ہے اپنے اعمال اپنے معاملات کی اللہ اس کے لئے آسانی کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کو جب بچے ہو چھوٹے ہو خاص طور پر تو ان کو اپنے ساتھ نیک کاموں میں شریف کریں بہترین تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہوتے چاہے اسکول کا کوئی پروجیکٹ ہے چاہے ان کا قرآن کا ٹائم ہے یا نماز کا ٹائم ہے یا پھر کوکنگ ٹائم ہے آپ کیچن میں ہیں ساتھ اپنے لگا لیں کیونکہ عموما ہم اپنے کام میں بہت پرفیکشن چاہتے ہیں تو ہم بچوں کو قریب نہیں پٹھنے دیتے ہم کہتے ہیں تم چلے جا میں خود ہی کرلوں گی اب کیا ہوتا ہے بچے بھو رہتے ہیں آپ تو خود مصروف ہیں بچہ ہے کہ بس پر کام نہیں کرنے کو سارا دن سکول سے پڑھ کے تک کیا ہے اب اس کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ اور کتابیں لے کے بیٹھے تو اب اس نے کہا کیا کرنا ہے پھر وہ آپ کو پھول لے لے گا پھر وہ آپ کو آئی پیڈ اٹھا لے گا پھر وہ اس پہ جم بے جدر شروع ہو جائے گی وہ کچھ جا کے ٹی وی آن کر لے گا تو اب تربیہ تو نہ ہوئی تو چھوٹے چھوٹے کام کچن کے اور خصوصاً لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کام ان کے لیے نکال کے رکھا کریں اچھا آپ یہ کریں گے آپ یہ کریں گے آپ یہ کریں گے میرے تو بیٹے میں تو انہیں بھی کچھن ملایاں ہاتی ہیں عیدی صاحب کی مثال ہے نا اس طرح سے کہ جب انہوں نے کس طرح شروع کہتے ہیں انہوں کی وہ بہت چھوٹے تھے ان کی والدہ جی اس دن میں آنا ہوا کرتا تھا یا پیسہ ہوا کرتا تھا وہ یہی کرتی وہ چھتی تھی ان کے گھر میں تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی برتن رکھا ہوتا تھا تو اس میں ان کے پیسے ہوتے تھے تو وہ ان کو کہتی تھی اور وہ چڑھ کے چھتی پہ اتار کے دور دور بھیجتی تھی اور بعض اوقات بڑے خطرناک سے بھی راستے ہوتے تھے کہ جا کے غریبوں کی مدد کر کے آؤ تو اس سے پھر ان کو وہ عادت پڑھ دی اور بڑے ہو کے آپ دیکھیں انہوں نے پھر کیا 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 کیسی عادت وہ ساری زندگی ساتھ رہی کہ اس کے بغیر جینا مرنا اسی کے ساتھ ہو گیا تو نیک کاموں میں بچوں کو ساتھ شریف کرنا چاہئے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لگایا تھا وَإِذْ زِرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِمُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے بلا شبا تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے اس میں ہم نے بہت آنسٹی کی ضرورت ہے ان سے جھوٹ نہ بولا جائیں ان کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے وہ سچا کیا جائے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ان کو لے کر دینی تو آپ کو ان سے کہہ دیں کہ ابھی یہ نہیں لے سکتے کچھ عرصے کے بعد لیں گے یا یہ چیز لے لے کی نہیں سا ہم گوئی کریں جسے کہتا ہے پنجابی وہ لارے لے جانا وہ وہی چیز نہ ہو اس سے وہ اعتماد بھی نہیں کرتے تو اس میں ابو لحوث کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرے اسی طرح غلط بیانی بھی نہیں کرنی چاہیے ایک تفاہ ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوچھا تم نے کیا دین ہے تو وہ دینا چاہتی ہیں آپ نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تم پر جھوٹ کا گناہ لکھنے باتا ہے یعنی بعض اگر ہم بچوں کے ساتھ کچھ معاملے کرتے ہیں تو بچے ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں شاید ان کے ساتھ جھوٹ بولنے کا بھی کوئی گناہ نہیں اور ان کو مار پیٹ کرنے کا بھی شاید کوئی پکڑ پوچھ نہیں کیونکہ بعض ماں بچوں کے ساتھ نہ رواز یادی کرتی بلا وجہ یعنی چاہے ہزمنٹ سے کوئی لڑائی ہوگی اور سارا بچوں پر نکل جائے گا تو اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈبنا چاہیے بہت کچھ اور کیا جا سکتا ہے ہماری ایک سٹوڈنٹ سے تو وہ کہتے ہیں کہ میں فیزیکل ورپ شروع کر دیتی ہوں گھر کی صفائی اور موب یعنی ایسے کام شروع کر دیتی ہیں کہ جسے میری انرجی جانا ہے وہ بہت فریلیز ہو تو بجائے اس کے کوئی ساری قوت بچوں کے آنکے نکلے تو بھی اور نکال جائے گا پھر اسی طرح یہ کہ بچپن سے ہی اللہ سے جوڑنا چاہیے اپنا ڈرنی دینا چاہیے اللہ کیا کہیں گے یہ بڑا عام جبلہ ہے گھروں میں یہ نہ کرو لوگ کیا کہیں گے بھئی نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ لیں جو کہنا ہے لوگوں کا کہنا اور اب تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کا کہنا بھی کوئی value نہیں رکھتا تو اللہ سے ہمشہ کیونکہ جب اللہ کا ڈرنی دل میں ہوگا تو کہیں بھی ہوگے آپ ہیں یا نہیں ہے ساتھ تو اللہ کے ڈرن سے کوئی کام نہیں کریں گے تو بچپل سے قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے اور اس میں سب سے پہلا سبق شرق سے بچنے کی تعلیم لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بچے کو نصیحتیں کی تھی صورت لقمان میں جو آتی ہیں اس میں پہلا سبق کی تھی پہلی چیز یہ سکھانے کی پھر آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس جو ابھی بہت چھوٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیت کی حضرت محمونہ ان کے بھانجے بھی تھے تو ایک دفعہ وہ ان کے گھر رہنے کے لئے بھی آئے یہ دیکھنے کے لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کر تحجر بھی پڑھائے بارال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمان سکھاتا ہوں اللہ کے حکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گی یعنی اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ کا حکم مانو گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اب یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے جب مانگو اللہ سے مانگو ان ساری امیدیں اللہ سے مابستہ کرو لوگوں سے نہیں کرو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو جان رکھو اگر ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو نہیں کچھ نفع دے سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور سب مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو نقصان بھی نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیح پر خوشک ہو گئے گویا تقدیر کا معاملہ بھی سمجھا دیا اور یہ کہ سارا خیصلہ اللہ کے ہاتھ پر ہے تو لوگوں کا ڈر بھی دل سے نکال دیا ایک بہادری کے سبب دیا خوف نکال دیا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں بیسیکلی یعنی کہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی بات ہیں پھر دنیا سے جاتے ہوئے بھی اولاد کی توحید کی بکر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب موت کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا حضرت یروسف اور سارے بچے ان کے بیٹے تھے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت جو تیرا معبود تیرے باپ دادا ابراہیم اسمائل اللہ صاحب کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے پھر اسی طرح اللہ کا ڈر کس طرح پیدا کرنا جیسے لقمان علیہ السلام نے کیا اے میرے چھوٹے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کی وزن کی ہو کسی چٹان میں ہو یا آسمان ہو یا زمین میں اللہ اسے لے آئے گا یعنی اللہ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے سکھانا کیا مقصود تھا کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بچپن سے یہ احساس دلانا شروع کریں گے کہ دیکھو تمہارے دل کی خیال بھی اللہ کو پتا ہے تم چھپکے جو کرو گے وہ بھی اللہ کو پتا ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرو گے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو انشاءاللہ ان کے اندر جب اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو جائے گا تو آپ کی بہت سے ذمہ داریاں کم ہو جائیں گے وہ نہ کہاں کہاں بچوں کو واج کر سکتے ہیں اور خاص طرح آپ دیکھئے کہ ہاتھوں میں گیجٹس آگئے ہیں کیا کچھ اس میں دیکھنے کو کتنے پسات کی کتنی چیزیں ہیں آپ جتنی چاہیں پیرنٹنگ کنٹرول کریں لیکن وہ کئی نہ کئی سے کچھ نہ کچھ نکلی آتا ہے سکول بھی تو ایک اتنا سکولوں کے اندر کیا کچھ ہے تو ان کے اپنے آنکھوں اور ان کے دل کے اندر ایک وہ ہے اللہ کا ڈر ہے تو وہ خود ہی آنکھیں پھیر لیں گے اور اپنی نگاہ بدل لیں گے ہم سے زیادہ فتنہ ہے ان کے لئے پھر اسی طرح بچوں سے ہی نمازوں کی پابندی اور صرف فرض نہیں بلکہ نفل نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کو بھی اٹھایا کرتے تھے پھر اسی طرح روزہ رکھوانا اور فرض روزوں میں تو بچے کچھ نہ کچھ سب کو دیکھ کے رکھ بھی لیتے ہیں کبھی کبھی نفلی روزہ بھی رکھوانا اس میں ایک صحابیہ کہتی ہے کہ ہم آشورہ کو روزہ خود بھی رکھتے تھے اور چھوٹے بچوں سے بھی رکھواتے تھے اور جب ہم انہیں مسجد لے کے جاتے تو ان کے لئے ان کے کوئی کلونہ بنا لیتے ہیں اور جو بھوک سے روتے ہیں تو کلونہ دے دیتے تھے تاکہ ان کا بھی روزہ پورا ہو جائے یہ بچوں کو حج کروانا اگر ممکن ہو تو عمرے پہ لے جائیں کیونکہ اللہ کے گھر کی اپنا ایک روپ ہے اس جگہ کی اپنی ایک برکت ہے جہاں جا کر دل بدلتے ہیں لائف چینجنگ ایکسپیڈینس ہوتے ہیں تو اس لئے جب کبھی ایسا موقع ہو اس لئے آپ جا رہے ہیں پاکستان جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی رکھ کے آپ عمرہ وغیرہ کرا سکتے ہیں چاہے دو دن تین دن کا قیام ہو لیکن اس سے بھی تربیت پہ اچھا اثر پڑتا ہے پھر اسی طرح بچپن سے قرآن کی تعلیم دینا ابتدا اگر آپ خود کروائیں اور اس کے بعد کے جب دل میں محبت کچھ پیدا ہو جائے تو آپ اچھے استاد کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا ماں باپ کا عدب بھی سکھا دے گا اور نمازوں کی پابندی بھی ہے آخرت کی پکر بھی ہر چیز اسی طرح احادیث کی مجلس میں لے کر جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتانا اور پھر عمومی طور پر دین کی تعلیم حاصل کرنے کا کہنا ابراہیم بن عدم کہتے ہیں مجھے میرے والد نے کہا اے بیٹے حدیث کا علم حاصل کرو پھر جب بھی تم حدیث سنو گے یاد کرو گے تو تمہیں ایک درم ملے گا تو میں نے اس بات پر حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور پھر جب حاصل کرنے لگتے تو پھر وہی آجات ہے اللہ ملاوالو بن نیات صدا میں اگر بچوں کو کوئی عنام وغیرہ کا لالت دے دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں پھر اسی طرح بچوں کو اپنی حفاظت کی دعائیں سکھائیں صبح شام کی دعا میں سے ساری نہ ہو تو بسم اللہ اللہ زیلہ عضو بی کلمات اللہ تینوں قل سکھائیں آیت القرصی رات کو سوتے وقت بیٹھ کے دعائیں ان کے ساتھ پڑھیں صبح شام میں اگر وقت ہو تو اور کچھ نہیں اگر ویگ ڈیز میں نہیں تو پیکنڈ پہ ان کو ساتھ بیٹھ کے اگر پڑھیں تو انشاء اللہ تعالی اگر وہ حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالی کی حفاظت میں رہیں گے بچپن میں بھی اور بڑے ہو کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا جو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اسے سننے میں تمہیں کیا چیز بقاوٹ ہے کہ تم صبح شام یہ دعا پڑھو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اسلح لی شانی کلہو چوتھی چیز ہے اولاد کے اندر اچھا اخلاف پیدا کرنے کی کوشش اور وہ بھی اپنے محول سے سیکھتے ہیں اگر گھر میں مسکرانے کا محول ہے تو بچے بھی آپ کو دیکھ کے مسکرانے رہیں گے لیکن اگر زیادہ وقت آپ کا موڈ آف رہتے ہیں تو بچے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اس لئے سے کہ ٹی وی کا محول ہو تو بچے بھی کوئی سیکھتے ہیں یہ بھی خور بڑا مسئلہ ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض گھروں میں بزرگ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ماں بچوں کو کھیج کھیج کے لئے جاری ہوتی ہیں کہ آنی بیٹھنا عزت اکرام کے مارے وہ دادہ دادی یا نانا نانی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بند کریں اس کو اور بچے دو حصے میں بڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں جہاں ان کو مزا آتا ہے بیٹھ کے تو اس میں بھی یہ ہے کہ پھر سب کو تعاون کرنا بہت ضروری ہے امدہ اخلاق جو ہیں یہ بہت ضروری ہے حضرت حکمان نے جب اپنے بچے کی تربیت کی تھی تو انہوں نے اسے کہا تھا کہ اللہ تسائر خدک الناس لوگوں سے رخصار مو بنا کے بات نہ کرو زمین میں اکڑ کے نہ چلو اللہ کسی اکڑنے والے کو فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اپنی چال میں درمیانہ ربی رکھو اپنی آواز لیچی رکھو بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدی کی آواز ہے یہ وہ باتیں تھی جو انہوں نے اپنے بچے کو سکھائیں آپ دیکھیں کہ کیا آج ماں باپ اپنے بچوں کو یہ عداب سکھا رہے ہیں کہ بچے بات کس طرح کر رہے ہیں یا بچے چل کس طرح رہے ہیں یا بچے جو ہیں وہ کتنا چیختے چلاتے ہیں بچے روتے رہتے رہتے ہیں ماں کے کہاں تو جو نہیں ریکھتی اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور بچے کا اخلاق وہ بھی برباد ہونا ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو عداب سکھائے جائیں پھر اسی طرح دیگر عداب بھی کھانے پینے کے اٹھنے بیٹھنے کے سواری پہ بیٹھنے کے گھر سے نکلنے کے ٹوائلٹ جانے کے ان سب چیزوں کے عداب جو ہیں طہارت وغیرہ کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن نبی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرونش میں تھا اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا تو آپ نے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھا اور اپنے دائیں ہاں سے اور اپنے سامنے سے کھایا کرو یہ عدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سلمہ کے بیٹے کو جو آپ کی گھر میں پلا تھا اس کو سکھایا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا پھر اسی طرح اجازت لینے کی آداب خاص طور پر جب بالک ہو جائے پھر اسی طرح گفتگو کے آداب ابن عمر جو تھے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت سختی کرتے تھے اگر وہ اس کا لہجہ غلط ہوتا تھا آج آپ دیکھیں کہ اس شوق میں اسی پر خوش ہو جاتے ہیں کہ بچے بڑی اچھی انگریزی بول رہے ہیں آپ وہ سیدھی طرح نہ ہی بولیں تو اس پر بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ پراپر طریقے سے کمیونکیشن رہا ہے وہ بچپن سے شروع ہو پھر اسی طرح رازوں کی حفاظت کرنا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ گھر کی کونسی بات باہر نہیں کرنی یا باہر کی کونسی بات آ کے گھر میں نہیں کرنی کیونکہ بچے بازوکات گھر میں کوئی ماں باپ سے بات سنیں گے جا کے سکول میں اپنے دوستوں کو بتائیں گے وہاں سے یا پھر جہاں خاندان قریب قریب ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بھی پوٹے گلت بھی ہوتی ایسی چیزیں وہ پوچھنے ہی نہیں چاہیے بلکہ بڑوں کو ہی خیال کرنا چاہیے کہ یہ بچے کے اخلاف پر براہ اثر ڈالتا ہے کیونکہ بچے بھی جاسوسی کے عادی ہوتے ہیں اور پھر بقاعدہ اس کام پر لگ جاتے ہیں تو یہ اچھی اخلاف کوئی سے نہیں ہے بلکہ ان کو روکنا چاہیے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم صرف پیار سے سمجھتے تربیت ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے نرمی اور محبت شفقت سے لیکن ڈسپلم کے لیے طبیعی سختی کرنا یا ناراضگی کا اصحار کرنا وہ بھی ضروری ہوتا ہے لیکن وہ ہر وقت کی بات نہ ہوگی ہر وقت ہر روز ڈال ڈپڈ ہر روز ڈال ڈپڈ اوپر بے اثر ہو کے رہ جاتی ہے پھر اسی طرح یہ پانچویں چیز یہ ہے کہ بچوں کے لیے اچھا ماحول فراہم کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس فوجہ کو ماحول اچھا مل جاتا ہے وہ کتنا پنپتہ ہے کتنے پھل پور لاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے پوٹینشل صحیح معنی میں باہر آئے تو ان کو پھر اچھا ماحول چاہیے اور ہم دیکھتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مکہ میں کعبہ کے پاس لہبس آیا تھا تاکہ وہ نماز قائم کریں تو جہاں گھر لیں یا دیسے علاقے میں آپ رہیں تو کوشش یہ ہو کہ مسجد سے بہت دور نہ ہو تاکہ بچے کچھ نہ کچھ نماز سے وہ مسجد میں بھی ضرورت آ کریں پھر اسی طرح نیک لوگوں کی مجلس میں لے جائیں نیک لوگوں سے ملوائیں ان سے بات چیت کروائیں اور دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں پر خاص سبجھوں کریں ٹھیک ہے عمر یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ گھر میں مہوان آتے ہیں تو بڑے لوگ تو آپس میں باتیں کرتے رہتے اور چھوٹوں کو اگنور کرویا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر گھر میں بزرگ ہوں تو ان کی خدمت کا بھی کہنا چاہیے مثلا دادہ دادی یا نانا نانی یا کوئی پوپی یا چچی یا کوئی باز وقت گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اسے تنس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے آئے تو ان کی عمر دس سال تھی وہ کہتے ہیں میری ماں یعنی نانی خالہ وغیرہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مسلسل تعقید کرتی یعنی مجھے سکھاتی رہتی کہ تم نے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے چنانچہ میں نے آپ کی خدمت دس سال تک کی اور جب آپ کی وفا تھی تو میں بیس سال کی عمر میں تھا پھر اسی طرح ایسے لوگ یعنی ہر طرح کے لوگوں سے ایکسپوز کریں یعنی کی صرف اپنے ہی جیسے سٹیٹس کے لوگوں سے بلکہ اپنے غریب رشتداروں سے بھی ملیں ایسی جگہوں پر لے کر جائیں جہاں پر بچوں کو پتا چلے کہ زندگی ایک مشکل حقیقت ہے شکر گزاری ان کے اندر آئے کوئی بیمار وہ ہسپتال لے کر جائیں اگرچہ بچوں کو بہت رکمنٹ نہیں کرتے لیکن کبھی نہ کبھی ایسے کسی وارڈ میں جہاں کو بہت مسئلہ نہ ہو اگر آپ بچوں مسپتال لیں لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوگا بھولیں گے نہیں اس کو اور اس سے شکر گزاری آئے گی اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جائیں تو جنازے وغیرہ پر بھی لے کر جائیں اور انہیں پوری حقیقت بتائیں ابھی ریسنٹلی تیمیہ کی دالی سانس کے انتقامی ہوا تو اس میں بچوں کو ایک ایک سٹپ بتائیں کیسے جان نکلتی کیوں اس وقت پاس بھی تھی روح کیسے نکلتی ہے اور پرشتے کیسے آتے ہیں اور پھر نہلاتے ہیں اور پھر قبرستان بھیجا پھر بچے نے قبر بھی دیکھی اور پھر یعنی سارے پروسس میں اس کو شریف رکھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی یاد انسان کے اخلاق اور تربیر پھر بہت اثر ڈالتی ہے اور ان ملکوں میں اور ان ملکوں میں اگر انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو ان کے لیے سب کچھ سہنا ہی بڑا مشکل ہو جائے تو اس لیے کسی کا بھی ایسے تو میں سمجھتی ہوں ماشاءاللہ یہاں کی کمیونٹی بہت اچھی ہے پچھلے دنوں جب ساغہ میں ایک بچے کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوا تو میں بھی جنازہ بھی تھی اور میں نے دیکھا کہ یہ اتنے لوگ تھے اور پتہ نہیں کون کون تھے جن کی کوئی جان پہچان نہیں تھی میں جو کہ مدر کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی تو کچھ خواتین آ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ مدر کون سی یعنی انہیں یہ نہیں وہ بس صرف اللہ کے نام پر آگئے کبھی کسی کا بچہ جوان پوت ہو گیا تو چلے ہم بھی جاتے ہیں اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے لیے لیکن یہ ہے کہ وہ تو بعد میں آتے ہیں تو گھر کے اندر کی افراد جو ہیں ان کو ان چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کچھ باصلاحیت لوگ ہیں بڑے تو ان کی نگرانی میں بچوں کو دینا چاہیے ان کے پاس بھیجنا چاہیے ان سے سکھوانا چاہیے مجھے یاد ہے کہ پہلے زمانے جس سے میں نے سسرال ملتان میں تو جب میری شادی تو وہاں میں نے اکثر گھروں میں یہ دیکھا کہ وزرخ خواتین کے پاس گلی محلے کے بچے چھوٹے آتے ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ کام بھی کرتے ہیں کچھ سپارہ بھی پڑھتے ہیں کچھ اور بھی تو یہ ایک تربیت کا ایک انداز ہوتا تھا طریقہ ہوتا تھا کہ گھروں 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 میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کلاسز کہ وہاں کو خود بھی تھوڑے سا ٹائم مل جاتا ہے اور بچوں کے لیے سوشلائزنگ بھی ہو جاتی ہے اور جو ایسی بزرخ خواتین جن کو کچھ کڑھائی سلائی یا کوئی اور کام کا جاتا ہے وہ بیٹھ کے ان بچوں کو یا سپارہ یا کچھ بھی وہ بھی ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں چھتی چیز یہ ہے کہ بچوں کی نرمی اور محبت کے ساتھ پروجش کرنی چاہیے ان کی زیادتیوں کو معاف کرتے چلے جانا چاہیے دل میں نہیں رکھنا چاہیے اور اگر سزا دینے بھی پڑھے تو لمبی نہ کریں ٹائم آؤٹ کریں تو پھر یہ نہیں کہ سارا دینے کیے رکھیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بس سزا کافی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر تو وہ برداشت کر سکتا ہے اس کے بعد اس کے دل میں بدگوانی آنے لگتی ہے کہ یہ باہ میری اپنی نہیں ہے اور یہ شاید وجہ اس نے اڈاپٹ کیا ہوا اور کہہی سے کسی سے لے کر آئی ہے اور پھر اس کے دل میں ایک بغاوت سی پیدا ہونے لگتی تو اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے ڈسپلن کرنا چاہیے لیکن زیادہ تر نرمی اور شفقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ بہترین عورتیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں قریش کی نیک عورتیں جو اپنے چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور خاونت کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ حسن حسین کو پیار کر رہے تھے تو اس نے کہا میرے دس بچے ہیں تو میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما تو آپ نے ان کی طرح دیکھ کے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا یعنی آج تم بچوں کو نہیں چومتے تو کل وہ تمہارا ماتہ کہاں سے چوم گئے ان کے دل میں تمہاری محبت کہاں سے آئے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بول کر بھی محبت کا اظہار کرنا چاہئے اور اگر یہ نہ بھی ہم کہہ سکے کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت حسن کے لئے اللہم اینی احبو اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں و احبہو آپ بھی اس سے محبت کریں و احبب ما یحبو اور جو اس سے محبت کریں آپ اس سے بھی محبت کریں تو وہ بچے جب سنتے ہیں اچھا ہمیں اتنے قیمتی ہیں کہ سب ہم سے محبت کریں بچوں کی تربیت میں کھانے پینے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے انہی شاید کھانا پینے ان کے لئے اتنا امپورٹنٹ نہ ہو جتنی آپ کی محبت اور شکت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی سلمہ کی بیٹی جو زینب کی چھوٹی سی تھی جب ان کی نکاح ہو کر آیا تو اس کو پیار سے بلاتے تھے زوینب کہہ کے پکارتے تھے آپ ایک دعا خطبہ دے رہیتے تو حضرت حسن اور رسائن صورت کمیزوں پین کے چلتے چلتے آ رہتے کبھی گرتے کبھی اٹھتے کبھی تو خواہ ممبر سے اتر پڑے اور دونوں کو پکڑا اور دونوں کو لے کے ممبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور فرمایا کہ میں دونوں کو دیکھا اور میں صبر نہیں کر سکا اور اس کے بعد پھر آپ نے باقی خطبہ دیا اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنس دیتے تھے اگر ہم اگر کسی درس کی مجلس میں یہ کہیں بیٹھیں میں اگر مہمانی بیٹھیں میں اور بچہ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں چل چلتے باہر لیٹھو اس کے ایک دفعہ اس کو حق کرنے کیس کر لیں اور پھر اس کے بعد بشک تو اس کو بس اتنا ہی چاہیی ہوتا ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت امپورٹنس دیتے ہیں میں بہت امپورٹنس دیتے ہیں پھر چوٹ لگنے پر ایک دفعہ حضرت اسامہ کے خون نکل رہا تھا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کا مو دھو دو تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میرے تو بچے نہیں مجھے تو بچوں کا مو نہیں دھونا آتا کہتی لگے میں نے پکڑے کہ کچھ نہ کچھ دھو دیا میں نے صحیح نہیں دھویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور حضرت اسامہ کا مو دھویا اور کہا کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو میں اس کو زیور پہناتا اور اس کو توکے دیتا ہوں پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کی بیماری میں خاص طور پر ان کے خیال رکھنا ہے بخاری کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت براہ ابن عاظب کے والد عاظب سے اوٹ کا پالان خریدا وہ لگی ہوتا ہے جس کو پر بیٹھ کے سواری کرتے ہیں تو وہ طرح بھاری تھا تو انہوں نے براہ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر چھوڑ کر آن تو وہ براہ ساتھ آئے تو براہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں جب اندر گیا تو تاشا لیٹی ہوئی تھی اس وقت پردے کے احکام ابھی نہیں آئے تھے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا بیٹی تمہارا کیا حال ہے تو پتہ چلا کہ بخار ہے تو حضرت ابو بکر نے جھک کر ان کے گال پر پیار کیا تو بچوں کو خصوصاً بیماری میں توجہ چاہیے ہوتی ہے پیار چاہیے ہوتا ہے اور ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں کنسرن ہیں ان کے جسم پہ ہاتھ پھیریں ان کو دم کریں دعا کریں ان کے پاس بیٹھ کے جس سے انہیں یہ ہو کہ ہماری ماں جو ہے وہ ہماری فکر کرتی ہے یہ چیز بچے کو بہت بہت سکون دیتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو ایسا علاوٹی کروانا چاہیے جو ان کے لئے بہت تکلیف دے ہو بلنا ہے کہ بہت ہی مجبوری ہو اکاشا بن محسن کی بہن کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں اپنے ایک بچے کو لے کے حاضر ہوئی جس نے بھی کھانا پینا شروع نہیں کیا تھا تو اس نے آپ پہ پشاک کر دیا آپ نے پانی منگوا کے اس جگہ پہ چھڑک لیا پھر جب آپ نے بچے کو لے کر آئی تو میں نے بیماری کی وجہ سے اس کا تعلو دبا ہے وہ شاید آپ کو پتا ہو ہاں وہ گلے کو دباتے ہیں اوپر کر کے تو آپ نے فرمایا کہ تم حلق دبا کے تکلیف دے رہی ہو تم کست ہندی کیوں نہیں استعمال کرتی تم اود ہندی استعمال کیا پھر اس میں سات بیماریوں کی شپاہ ہے جن میں سے ایک سینے کا درد ہے حلق کی بیماری ہوئے تو ناپ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے سینے کے درد کی صورت میں اسے موہ کے کنارے سے ٹپکایا جا سکتا ہے ایک بوٹی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کست بحری جو سبندر سے آتی ہے اور ایک ہوتی ہے کست یعود ہندی جو پہاڑوں کے اوپر اٹھتی ہے دونوں میں بے شمار پائز ہیں ایک بحری شاید تھنڈے مزاج بانوں کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہندی ہوتی ہے وہ گرم مزاج بانوں کے لیے یا وہ گرم ہوتی ہے ہندی گرم ہوتی ہے جو پہاڑوں پہتی ہے اور دوسری تھنڈی ہوتی ہے تو اس میں سیون کیورس ہیں سات بیماریوں کا علاج ہے اور بچوں کو تھوڑی تھوڑی دی جا سکتی ہے بڑوں کو بھی اگر نزلہ اسے کام بغیرہ ہو یا خاص طور پر ایسما کہ اگر تقلیف ہو اور بھی کئی بلکہ پچھلے دنوں مجھے ایک ڈاکٹر بتا رہی تھی کہ کسی نے کینسر میں اس کو لیا دن میں پانچ دفع تو اس کے کچھ عرصے بعد جب چیک کروایا تو اس ریپورٹس بالکل صافت ہوں تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہر ہے بہی کے ذریعے جو چیزیں بتائیں ہیں بہت ہی فائدے کی ہیں پھر اسی طرح جب سفر سے آئیں تو خاص طور پر بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں وہارے والے جاتے ہیں جب گھر آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں پھر ہم بچوں میں سے ہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کو تقسیم کرو باریاں ہوتی تھیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ حضرت عاشہ کہتی ہے سب سے زیادہ چال ڈال آدات باتچیت میں حضرت فاطمہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین پایا ہے اور جب آپ کے پاس آتی تو آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو بوسہ دیتے ہیں انہیں اپنی جگہ بٹھاتے ہیں جب آپ جاتے تو وہ بھی بالکل اسی طرح کیا کرتی تھی اسی طرح ایک موقع پر آپ نے حضرت فاطمہ حضرت علیہ وسلم سب کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا اور پھر اسی طرح بچوں کو جب اٹھائیں رکھیں تو نرمی سے کھیچیں اور بال کھیچنا اور پتخانا اور گرانا یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے در خوف بیٹھ جاتا ہوتا ہے نازر بھی ہوتا ہے خوف بھی بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کو تو خاص طرح بھی بالکل مارنا نہیں چاہیے جب نماز کے لئے دس سال کی عمر میں جا کے کہا گیا اور پھر اسی طرح یہ کہ ہر وقت روپ ٹوپ نہیں کرنی چاہیے حضرت انس کہتے ہیں میں دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہوں اور آپ نے کبھی مجھے نہیں پوچھا یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں کیا یعنی بہت زیادہ انٹرفیرنس اور ہر وقت نصیحتیں ہیں اور ہر وقت ان کو بس لیکچر دیے چلے جانا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ساتھوی چیز یہ ہے کہ اولاد کو دعائیں دینا اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیا کریں وہ کہاں خراب بھی کریں تو کہیں اللہ اس کو ہدایت دے اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہیں جنت میں لے جا اللہ تمہیں متقین کا امام بنا جو بھی آپ کا دل چاہے اور والدین کی دعا قبول بھی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا و باقفیم رسول اللہ میں ہوں اور اولاد کو کبھی بددعا نہ دیں کہ دکھ میں اگر ماں باپ کے موز سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو اگر قبول ہو گئی تو آپ دیکھیں پھر آپ خود ہی تڑھیں گے تکلیف بھی تو ماں باپ کو خود ہی ہوتی ہے اولاد کا دکھ کبھی بھی پرداشت نہیں ہوتا نسلوں میں جاتا اور اولاد کے لیے جو دعائیں ہمیں پردائش سے پہلے ربی حبلی من السالحین ربی حبلی من لدھن کا ذریتا طیبا انکا سمید دعا ربنا حبلنا من اسواجنا و ذریاتنا قررت آلر و جعلنا للمتقین اماما ربنا و جعلنا مسلمین لکا و من ذریتنا امتا مسلمتا لکا و ألنا مناسکنا و طب علينا انکا انتا الطباب فحیم ربی اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلا والدي وان اعمل صالحا ترضاه و اسلح لي في ذریتي انی طبت اليك و انی من المسلمین رب جعلني مقیم الصلاة و من ذریتي ربنا و تقبل دعا ربنا اخفر لي و لوالدي و للمؤمنین يوم يقوم الحساب واجنبني و بني أن نعبد الاسلام اللهم انی اعوذ بك من جار السوء و من زوج تشيبني قبل مشیب و من ولد يكون علي ربا و من مال يكون علي عذابا و من خليل ماكر عينه تراني و قلبه يرعاني ان رأى حسنة دفنها و ان رأى سيئة و اذا رأى سيئة اذاعها یا حیو یا قیوم برحمت کر استغیث یا اللہ تو ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھندک بنا لے یا اللہ ہماری نسلوں میں دین کو باقی رکان اللہ انہیں متقین کا امام بنا لے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں کا ذکر بنا لے ہمارے لئے بہترین صدق جاریان کو بنا لے اللہ اس طرح پر اپنی خیر و برکت نازل کر لے جتنی بہنیں آئیں ہیں انہوں نے جو کچھ سنا ہے ہم سب کو اس سے بہترین فیس پہنچا برکت عطا کرو ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم سب اس کوشش کو قبول ہوں ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم یا اللہ ہم سب کے بچوں کو صحت اور ہدایت اطاف کرنا یا اللہ انہیں نیک بنا ہاں ہم سب کی پریشانی اپنے بچوں کے سلسل میں دور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم و تبالینا انکا انت التقوا برحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلی و اصحابی و اہلی و ایدین اجمعین برحمتکا یا ارحمت راہیم جسی آپ ذکر کیا تنا کہ نے چاریز کاری دار اور دار اس طرف ان کا کتنا روح عقر ہے تو یہاں کیا کیا جا سکتا ہے مطلب یہاں وہ ظاہر ہے نون بیورز بھی ہیں دوسرے ریجنز کے بھی ہیں ان کے لئے کیا دعا کر سکتے ہیں دعا بھی کر سکتے ہیں اور جیسے رمضان ہے یا کوئی ایسا فیسٹیول ہے تو اس موقع پر کچھ ایسا گفت بنا کے سب کو بجھوا دیں یا جیسے کسی نیبرورٹ میں آپ شیپٹ ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ کوئی اچھا سا کارڈ لے کے سب کو کہ ہم یہاں پر آئیں گے لیدانی ہیلپ یا کچھ بھی تو اچھا میسے لکھ کے سب کو بھیجا جا سکتا ہے تو انٹرویس یورسلپ یہاں تو یہاں پاکستان میں بھی کئی حال ہو گیا ہے کہ جتنے سیکیورٹی کے مسائل ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ڈڑتے ہیں کسی کے گھر جانے سے بھی کسی کو ایون بلانے سے تو ہم نے تک بورس گیا تھا تو راسب نے ایک ورکشپ ہم نے جی رمضان کا انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک خجور کے چھوٹے پیک لے کے اید کے موقع پر آر اس میں لکھے کی بھی ہم اس خر پر اس دگا رہتے ہیں چھوٹا سا انٹرڈکشن رمضان کا رمضان کیا اور اس میں ہم پاسٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو اس سے یہ کہ کلی میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی کسی نے میرے بھیجا اور نام اچھا تھا امریکہ میں کوئی شخص تھا تو وہ کہتا ہے کہ نائن الیون کے بعد میرے دل میں مسلمانوں کی اتنی نفرات آئی جو کچھ میڈیا سے میں نے سنا کہ میں دیکھنا نہیں شاہتا تھا ان کو اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے نیبروڈ میں کسی سیرین فیملی آکے رگی اور دیکھتے دیکھتے ان کے بچے تو تھے ان کی آوازیں مجھے کسی بہترین میوزک سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگیں اور ان کا رویہ اور ان کا میل جول اور ان کی میں نے دیکھا کہ اتنے صاف سترے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کر لیا ہے اور ساتھ جیسے رونے والی اس کی آواز ہو رہی تھی اور جان لگا کہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور انہوں نے میرے دل سے ساری نپرت دور کر دیا تو اچھا نیبروڈ جو ہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اپنی گاڑی اگر نکال رہے ہیں جا کے ساتھ ہاتھ ہی لا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک جیسر جو ہے ان کے دلوں میں یعنی آپ سے ایک امن آج ہم وہاں پر تھے سپیس اور اوییشن میوزیوم میں تھوڑی دل کے لیے ہم لوگ گئے تھے تو دیکھ رہے تھے تو ایک شخص آیا میرے حضبن کے پاس تو وہ کہنے لگا کہ we welcome you in this country تو اس لنہی کہا کہ ہم نے تو کسی کو بھی نہیں جا کے کہا کہ we like this country یا یا موزیوم کتنا اچھا ہے یہ کچھ تو یہ لوگ اگر ہمیں اکرٹی سی دکھا ستے تو ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کے کسی کو کچھ کہہ سکتے ٹھیک سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ وَأَلَّهَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْبُرُكَ وَأَتُرْفِي لَيْمَ السلام علیکم ورحمت اللہ